کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک کہ گبرا ہو جائیں والے عزو باللہ کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک کہ گبرا ہو جائیں والے عزو باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ آج میں آپ سب کے لیے اسلامی کی یوٹیوب کمیونٹی کی چار بڑی اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں ایک ایک کر کے میں آپ کو ساری اپ ڈیٹس بتانے والا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے غامدی صاحب کا غارِ حرا کے واقعے پر یہ موقف ہے کہ غارِ حرا کا واقعہ جس میں نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی یہ واقعہ نبوت کے منافی ہے کیونکہ اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت نبی علیہ السلام پر خوف کی کیفیت تاری ہوئی تھی غارِ حرا محض ایک افسانہ ہے کوئی حقیقت نہیں یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے ریسنٹلی انجینئر محمد علی صاحب نے جعوید احمد غامدی صاحب کو اس پر جواب دیا ہے آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں علی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو اترنے کے بعد کابنا اور ڈرنا غامدی اور مولانا اصحاب کے نزدیک غلط ہے قرآن کی روشنی میں صورت النمل میں تو آپ کی کیا رائے ہے آپ دو مانتے ہیں اس بات کو یہ بخاری مسلم ہے مولانا اصحاب صاحب کے خام کا جھوٹ مان رہے ہیں غامدی صاحب کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں بخاری مسلم موجود ہے اس میں اتفاق ہے کیوں نہیں مطلب ظاہرہ ہے کتنی بڑی نبیل اسلام کے اوپر ذمہ داری تھی اور جس بھی شریف آدمی کے اوپر کوئی ذمہ داری پہلی دفعہ ڈالی جائے اس کا اس طریقے سے ریکٹ کرنا اور پریشان ہونا اس میں پھکی والا میرا جواب لے لیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں نبوت کے منافعی ہے تو مجھے بتائیں جب حضرت موسیٰ کو پتا تھا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آسا پھینکو اور جب وہ اجدہ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیڑ پھر کے بھاگے کیوں تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ سے میری بات ہو رہی ہے کیوں ڈھر گئے ایک نیچرل چیز تھی پہلی دفعہ ایکس بھی نہیں سکتا اس طریقے سے جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ساتھیوں نے کہا مروا دیا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر انتظار میں میں کیا کروں پھر اللہ نے محی کی کہ اس آسا کو مارو راستہ نکلے گا اس وقت تک تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ہی نہیں تھا کہ اس سے صرف اجدہانی بنتا راستہ بھی نکلتا ہے تو اس طرح بیاء کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونا اور اچانک کوئی ایک اس طرح کی سیچویشن آ جانا تو یہ تو قرآن میں بھی رپورٹ ہوئی ہے اس سے کیا نبوت کے بار فرق بڑتا ہے کوئی نہیں حضرت مریم کو جبریل علیہ السلام بشارہ دے رہے ہیں کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا جسے جانوالوں کے لیے نشانی بنایا جائے گا تو حضرت مریم سلام علیہ علیہ کو تو اس کے بعد یعنی ہر دن جو ہے خوشی کا گزارنا چاہیے تھا لیکن جب وہ پریکنٹ ہوئی ہے تو وہ کیا ان کے الفاظ سورہ مریم میں ہے کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہوگی ہوتی کہ میں اب اپنی قوم کو کیا مو نکھاؤں گی تمہیں تو پہلے ہی جبریلی بشارت دے چکے ہیں تو پھر آپ رونے والی کونسی بات ہے علی خان صاحب کے ساتھ انجینئر محمد علی صاحب کا ایک پوڈکاسٹ ریکارڈ ہوا ہے اور بہت جلد یہ پوڈکاسٹ ان کے چینل پر اپلوڈ بھی کیا جائے گا جیسے ہی اس کے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی محمد سعید خان صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ فرمایا کہ جو شخص کسی ٹیچر کے بغیر حدیث کو پڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کرتی جائے اور مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمزی میں ہے اور رضی فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا یہ تھی تیسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپ ڈیٹ کے بارے میں چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی صاحب نے علامہ سمر عباس قادری صاحب کو ان کی سٹیٹمنٹ پر جواب دیا ہے کچھ عرصے پہلے مفتی سمر عباس قادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بابی ہیں اور بابو کو ماننے والے ہیں تو فائنلی انجینئر محمد علی صاحب نے اس پر ان کو جواب دیا ہے کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے ہیں اوہی تو اڈے بابی ہیں انہوں نہیں ماندے اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کیا ان بابوں کا انکار کر دیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں امام بغاری امام مسلم ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعروف کر رہایا جس کی قبر مدینے میں ہے اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں جنہوں نے مکہ مدینے کی آوازیں لگائیں اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی ہیں لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانہ شریف جا کے اتار دیں شیطان نے تو اڈے بابے انکار نہیں سی کی تا اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آئے نا دار تلے ہونے آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے تو اڈے بابے سچی موچی پڑھا ہونے اوہ قادیانی نہ ہونے آل حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی اور فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے اور اس کتاب کے اندر بھی چیز تھی رسول اللہ لکھا ہے یعنی سارے بزرگوں کا علمی غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ آل حضرت کا انہیں نہیں پنا چلا گئے وہ دیتے کم پیازی اور وہ کہہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اب نیا ایک مارکیٹ میں ورشن آیا کہ نہیں جی یہ کتاب میں چینج ہو گئی ہیں آئے انہیں دار تلے اوڑ دے تو سرکار دس سال پہلے تو آپ لوگ اہل ادیسوں کے ساتھ چشنی رسول اللہ کے دفاع پر مراضرے کر رہے تھے اس پر ہم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کے نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ